اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واب القاسم محمد اما بادو فقط خال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب مبین وہوا اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علمہ ایک سلوات بھیجے محمد وآلہ آپ حضرات سے گزاری شے کی ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے سید مرتضی حسین ابن علی جعفر اور رخیہ بی بی بنت مظفر حسین کی روح کو بخش دیں عزیزان محترم مجلس میں کافی تاخیر ہو گئی ہے ایک گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے اور ہم لوگوں کو ایک چیز یہ سکھائی جاتی ہے جب ہم سٹوینٹس ہوتے ہیں کہ ایک لیکچر کی یعنی دماغ کی کیپیسٹی جو ہوتی ہے چالیس منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے کی مجلس میں میں نے یہ بات کہی تھی لیکن یہ صرف ذکر اہل بیت کا صدخہ ہے کہ جتنی دیر تک بھی مجلس چلتی رہے ہم جاکتے رہتے ہیں ایک سلوات بھیجے محمد علم کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے پچھلی سال بھی میں نے مجلس پڑھی تھی اور اس سال بھی ایک مجلس اور جس میں میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اسلام اس مذہب کا نام ہے جس نے سب سے زیادہ علم یا ایڈوکیشن پر زور دیا ہے یعنی خران مجید میں لفظ اللہ کے بعد جو لفظ سب سے زیادہ بار آیا ہے وہ نالج یا علم کا لفظ اسی طریقے سے آپ رسول اللہ کی حدیث ملاحظہ فرمائیں رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے دوسری جگہ ارشاد فرما رہے ہیں جب لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آئے کہ جنت کو پانے کا راستہ کیا ہے تو رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نالج کی تلاش کرو تم علم کی تلاش کرو جنت کا راستہ خود بخود مل جائے گا رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ صاحبان ایمان کی لاؤس پرپرٹی یعنی ان کا کھویا ہوا گیا یعنی آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے لئے کوشش کریں یعنی رسول اسلام کا یہ حکم ہے کہ ہر مومن پر ہر مسلمان پر یہ واجب ہے یعنی obligatory کا لفظ ہے انگلیش translation میں واجب ہے کہ وہ علم کے لئے مشکت کرے علم کے لئے محنت کرے ایک سلوات دیجے محمد وارہ تو بس اسی ریفرنس سے اس سے پہلے کی مجلس جو لوگ اس مجلس میں موجود تھے بہت جلدی جلدی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں اور یہ بچوں کے لئے صرف ریفرنس کے طور پہ ہیں میں یہ چاہتا ہوں اسی لئے بیدوش میں کچھ کتابوں کے نام لیتا رہتا ہوں کچھ ریفرنسز لیتا رہتا ہوں کہ جو بچے یہاں بیٹھے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں ان کے اندر یہ انٹریس پیدا ہو اور ان کو یہ لگے کہ وہ گھر جا کے ان چیزوں کے بارے میں سوچیں اور آج بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں کتابیں ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ ان چیزوں کی تلاش کریں کیونکہ قرآن میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر خوشک و تر قرآن میں موجود ہے اور یہ قرآن موجزہ ہے قیامت تک یعنی چاہے کاروان انسانیت کتنا بھی علم کیوں نہ حاصل کرتا جائے ہم کتنی بھی کیوں نہ ترقی کرتے جائیں لیکن ہم تب بھی قرآن کے علم تک نہیں پہنچ سکتے ایک سلوات دے جو محمد پشلی مجلس میں میں نے فیزکس کے ریفرنسے جو اسٹوئنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے ایک بات یہ رکھی تھی کہ آئنسٹین نے ایک تھیوری دی تھی تھیوری آف ریلیٹیویٹی میں یہ پڑھ چکا ہوں بہت جلدی جلدی بس ایک منزل تک آپ کو لے جانا ہے تھیوری آف ریلیٹیویٹی میں جب آپ گوگلز پہ سرچ کریں گے تو اس نے ایک ایمیج دکھا کر کے یہ بتایا ہے کہ ہر چیز کی ایک منیمم لیمٹ ڈیسائٹ کی ہے ہر چیز کا ایک منیمم کانسٹینٹ بنایا گیا اور ایک میکسیمم لیمٹ بنائی گئی جیسے سپیڈ کی میکسیمم لیمٹ لائٹ کی سپیڈ کو بنایا گیا اسی طریقے سے ماس کے لیے ایک پلانگ کانسٹینٹ بنایا گیا جو لویس کانسٹینٹ تو یہ اس نے کانسپٹ دیا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کانسپٹ کے ساتھ اس نے ایک بات رکھی کہ اگر کسی ماس کو یعنی کسی ایسٹرونوٹ کو یا کسی شخص کو لائٹ کی سپیڈ سے تیز بھیج دیا جائے اور ارد کی جو ہماری گروتوہ کرشن شکتی ہے یعنی جو گریوٹی ہے اس کو اس سے دور کر دیا جائے تو وہ جب تک اوربٹ میں رہے گا اور کتنے بھی زمانے کے بعد واپس لوٹے گا وقت وہیں پہ رک جائے گا سب کچھ وہیں رک جائے گا اور جب وہ لوٹے گا تو نہ اس کی ایج پڑھے گی نہ یہاں پہ زمانہ آگے بڑھے گا تو اب آج آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے سامنے میراج کا ایک مسئلہ آتا ہے کہ روحانی بھی رہا ہے دیکھئے ہمیں تو یہ یقین ہے ہمیں تو یہ یقین ہے جو رسول اللہ نے رسول اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اس پہاڑ کے بیچے اوٹ ہے تمہیں یقین ہے ہمیں یقین کرنا ہے کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ کے ماننے والے ہیں لیکن ہمیں جب دوسروں کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ یہ میراج کا مسئلہ کیا ہے تو آج ابھی ہو سکتا اس میں اور ترقی ہو ابھی یہ کانسپٹ آیا ہے ابھی یہ چیز پریکٹیکل نہیں آئی ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے پچاس سال میں سو سال میں یہ سب چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آ جائیں گی تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے ربط کو رات و رات مسجد اقصہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اس طرح سے کہ دروازے کی کنڈی ہلتی رہی بستر کی گرمی باقی رہی اور وضو کی تری باقی رہی تو یہ وقت اسی طرح سے ٹھائر گیا تھا اسی سپیٹ سے سلوات بریجہ محمد وعالمہ آپ دیکھیں اسی طریقے سے جو غیبت امام زمانہ کا مسئلہ ہے کہ لوگ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات لیکن بس آپ کے ذہن کو تھوڑا سا متوجہ کرنے کے لئے کہ دیکھیں جو غیبت کا مسئلہ ہے کہ ہمارے امام ہم یہ مانتے ہیں کہ جب بھی ظہور ہوگا تو اسی جوانی کے عالم میں ہوں گے اور اسی عمر میں ہوں گے جس عمر میں اس زمانے سے گئے تھے تو آج یہ دیکھیں یہ سب چیزیں ہمارا صرف ایمان نہیں ہے بلکہ پریٹیکل فیزکس اور مارڈن سائنس کے ذریعے بھی ہم بھی ان چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں نیچل بلاغہ کا آپ دیکھئے ایک اور آپ کے سامنے ایک سلوات بھیجے محمد کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک ہیومن سائیکالوجی مارڈن ہیومن سائیکالوجی کے ریفرنس نے نکالی ہے یعنی ویلیم ہاروے ایک ایسا سائیکالوجسٹ ہے جس کی سائیکالوجی جو لوگ سائیکالوجی کے سٹوینٹ ہیں وہ جانتے ہوں گے وہ فادر آف امریکن فیلوسفی کہلاتا ہے یعنی اس نے فیلوسفی کا کانسپٹ دیا اور بہت کتابیں لکھی ہیں جو سائیکالوجی اور فیلوسفی کے سٹوینٹس کو پڑھائی جاتی ہے جب آپ اس کی کتاب میں اور اس کے ریفرنسز کو دیکھیں گے اور چونکہ میں نیورالجسٹ ہوں تو جو ہم لوگوں کو برین سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو ہم اس کو دیکھیں اور اس کے بعد نحج البلاغہ میں مولا کائنات کے سرمنز کو دیکھیں اور ان کی سینگز کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جو چیزیں آج ہم دون رہے ہیں جو ریفرنسز آج ہم نکال رہے ہیں وہ ریفرنسز میرے مولا نے چودہ سو سال پہلے ان لوگوں کے درمیان بیان کیے جو اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے تو ویلیم ہاروے ویلیم ہاروے یہ کہتا ہے اور ہماری مارڈن سائنس یہ کہتی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج کل ماننگ واؤک جو لوگ جاتے ہیں ماننگ واؤک کرنے کے لیے تو پارک میں اور ادھر ادھر ایک لافٹر تھیرپی لیکسس ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ غصے کا غصہ دکھاؤ غصہ کرو مطلب اپنی مٹھی کو بھیج لو دات کو ٹائٹ کر لو اور جب ہم یہ مٹھی بھیجتے ہیں دات کو ٹائٹ کرتے ہیں یہ سارے ایکشن کرتے ہیں تو یہ غصہ ہمارے اندر جو آتا ہے اس سے باڈی سے بہت سے سائنس سامنے آتے ہیں جس سے بیماری کی ڈائیگنوسس کرنے میں مدد مستی ہے سائیکالوجی کا یہ کونسپٹ ہے ہسنے کا کیا کونسپٹ ہے لافٹی تریپی کا کونسپٹ یہ ہے کہ اگر آپ ہستے رہیں گے صبح ہو کے اٹھ کے ہستے رہیں گے تو آپ چاہے کتنی مشکلوں مکہ ہونا ہو آپ کا ذہن خوش رہے گا یعنی آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ سائیکالوجی کا کونسپٹ ہے کہ جیسا ایموشن آپ چاہیں گے آپ چاہیں گے اپنے معاشرے کو غصے سے بھر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنے آس پاس خوشی اور اچھے بہیوئیر سے بھر سکتے ہیں نیجل بلاغہ میں مولا کائنات میں سرمن نمبر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دیکھیں مولا کائنات کیا ارشاد فرما رہے ہیں یہ مولا کائنات کا خدبہ نمبر 26 ہے سرمن نمبر 26 نیجل بلاغہ میں جس میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی ایکٹ کو یعنی کسی کام کو کسی چیز کو کسی کی نقل یا کوئی آدمی تمہارے سامنے ہے اور اس کے جیسا بہیوئیر کرتے ہو یا ویسا بہیوئیر کرنے کی کوشش کرتے ہو تو تم انقریب اسی بہیوئیر میں ڈھل جاؤ گے ایک سلوات بیجی محمد یعنی اللہ نے ہیومن برین کو یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم چاہیں تو اپنے ایکشن سے اپنے ایموشن سے اپنے معاشرے کو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ چیز مولا کائنات کے سرمن میں بھی ملتی ہے اسی طریقے سے ایک کونسپٹ یہ ہے فٹیگ کا یعنی یہ کہ ہوتا ہے کہ ہم دن بار کام کرتے ہیں سبھی لوگ اپنے سب کے کام کرنے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے یا جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں جم جاتے ہیں جو بچے جم جاتے ہیں ان کو ہی بتایا جاتا ہے کہ جب شروع میں وہ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو یہ پوائنٹ آف فٹیگ آ جاتا ہے یعنی ایک ایسا اسٹیپ آ جاتا ہے یا شام کو ایک ایسی اسٹیج آ جاتی ہے کام کرتے کرتے جب آپ تھک جاتے ہیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ دھیرے دھیرے سٹیمنہ بلڈ اپ جس کو گیتے ہیں یعنی دھیرے دھیرے اگر آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں یعنی آپ چار بجے تک اگر آپ آن لیجے کام کرتے کرتے تو آپ ایک تھوڑا سی ریسٹ کر کے اگر اور پھر سے دوبارہ مشک کریں دوبارہ سے محنت کریں یا ایکسرسائز پڑھائیں تو آپ کا یہ فٹیگ ٹائم بڑھتا جاتا ہے آپ کا ایکسرسائز ٹائم بڑھ جاتا ہے آپ کی ہیلتھ بڑھتی جاتی ہے دوسرا کیا ہے جب بھی کوئی میں بہت جلدی جلدی آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں جب بھی کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس سے جو چیز کہتے ہو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے صحت کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے ویل پاور یعنی اگر تم اپنے کو اندر سے بہتر محسوس کروگے تو جلدی صحت مند ہوگے مولا کائنات اپنے سرمن میں اپنے خدبے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے آپ کو بیماری میں پاؤ تو چلنا شروع کر دو یہاں تک چلو کہ اللہ تمہیں صحتیاب کر دے ایک سلوات بے جب با تو آپ یہ دیکھیں مارڈن سائیکولوجی کا کونسپ جو اب جو ہم نیچل بلاغہ کے سرمنس میں مولا کائنات نے اس وقت دیا آج دوسرے لوگ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو ہمارے سامنے لا رہے ہیں یہ ہماری بدخسمتی ہے کہ ان پہ ہم لوگ محنت نہیں کر رہے ہیں لیکن بچوں کو چاہیے کہ وہ ان کے اوپر محنت کریں آپ دیکھیں اسی طریقے سے قرآن مجید قرآن مجید نے اعلان کیا کہ ہر خوشکتر قرآن میں موجود ہے جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جائے گی جیسے انسانیت آگے پڑھتی جائے گی وہ قرآن میں جو راز ہیں ان کو سمجھتے چلی جائے گی بس ایک ایمبرالجی کے حوالے سے تھوڑا سا ڈرائی سی چیز ہے لیکن ایک سائنٹیفک چیز ہے جو آپ کے سامنے قرآن کی آیتوں کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں شاید میرے بچے اور نوجوان متوجہ ہوں گے اور ان آیتوں کو پڑھیں گے اور ان پر سٹڈی کریں گے جو میڈیکل اسٹوینٹس یا ڈاکٹرس ہیں وہ بہت اچھے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں جو ڈاکٹرس نہیں ہیں بائلوجی کے اسٹوینٹس ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں یعنی جو ہیومن ریپروڈکشن پہلے میں آپ کے سامنے جو مارڈن کانسپٹ ہے یعنی وہ کانسپٹ ریپروڈکشن کا جو الٹرا ساؤنڈ سے یعنی جب الٹرا ساؤنڈ کا ایڈونٹ ہوا جب مایکروسکوپ کا ایڈونٹ ہوا اس کے بعد جو ہیومن ایمبریونک ڈیولپمنٹ ہے اس کو جو سٹڈی کیا گیا وہ کانسپٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ کو قرآن کی چھے آیتیں سناؤں گا جس میں یہ پورا کانسپٹ آپ کے سامنے ہوگا ایک سلوات دیجے محمد اللہ نے جو انسان کو خلق کیا یعنی جب ہم ایمبریولوجی پڑھتے ہیں تو میل اینڈ فی میل فلویڈ کے ساتھ انسان کی شروعات ہوتی ہے اس کے بعد جب فردر اس کی سٹڈی کی گئی تو اس میں یہ پایا گیا کہ یہ پورا کا پورا فلویڈ جو ہے وہ انسان کے فارمیشن کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ اس فلویڈ کا صرف کچھ پارٹ ہے جو اس میں ہیلپ کرتا ہے باقی پارٹ اس میں ہیلپ نہیں کرتا اس کے بعد جب امپلانٹیشن ہوتا ہے فٹلائشن کے بعد تو الٹرساؤنڈ میں ایک چیز آتی ہے جو یہ ہمارا فیٹس ہوتا ہے یا زائیگوٹ ہوتا ہے وہ جو ماں کا رحم یا یوٹرس ہے وہاں پہ ہینگ کرتا ہے یعنی وہاں پہ امپلانٹ ہو جاتا ہے خون کی نصے وہاں بن جاتی ہیں جس سے وہ ماں کے خون سے غزہ حاصل کرتا ہے اس کے بعد الٹرساؤنڈ جب ہم آگے اور ویکس میں کرتے ہیں تو اس کے اندر بون فارمیشن یعنی بونز دکھنے شروع ہوتی ہیں اور ان بونز کی لنڈ کے حساب سے ان بونز کی سائز کے حساب سے اس فیٹس کا یا اس بچے کی امبریونک ایج کو ہمارے الٹرساؤنولوجسٹ ڈائیگنوز کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اس کے بعد پھر جب یہ ڈبلپمنٹ آگے ہوتا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ کئی میڈیکل سائنس کے ایسے فیکس ہیں یعنی بہت ساری کنجنیٹل انوملیز ہوتی ہیں یعنی ہر فیٹس ایک ہیلڈی بچے کے طور پر ماں کے رحم سے یا یوڈرس سے باہر نہیں آتا بلکہ کچھ کی ڈیپ یوڈرس میں ہی ہو جاتی ہے کچھ ہیلڈی بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں جن میں فیٹل میل فارمیشن ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں انٹرساونڈ کے بات اس کے بعد دھیرے دھیرے ہڈی بنتی ہے ہڈی کے اوپر مسلز بنتی ہیں پھر اس کے اندر آئی فارمیشن ہوتا ہے برین فارمیشن ہوتا ہے ہارڈ کا فارمیشن ہے اور کان کا فارمیشن ہے یہ سارے فارمیشن 3 منس میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں یہ مانا جاتا ہے کہ almost 16 to 18 weeks فیٹل فارمیشن اب آپ کے سامنے دیکھیں یہ پورا کانسپٹ ہے جو مورڈن سائنس نے یعنی یہ چیز تب آئی جب ہمارے پاس مشینیں موجود تھیں جب ہمارے پاس مایکروسکوپ آ گیا جب ہمارے پاس ایڈرا ساؤنٹ کی مشین آ گئی جب ہماری میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس آ گئی اور قرآن نے چھ آئیتیں اس کے بارے میں موجود ہیں الگ الگ زورے میں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جس میں یہ پورا کانسپٹ آپ کے سامنے ہے قرآن کا پہلی آیت جو اس ریفرنس کی ہے وہ قرآن کے چھہتروے سورے کی دوسری آیت ہے یعنی یہ الانسان یا سورہ دہر اس کی آیت نمبر ایک سلوات دیجئے محمد وارم تو یہ سورہ نمبر چھہتر کی دوسری آیت کا ٹکڑا ہے جس میں اللہ ہی ارشاد فرما رہا ہے یعنی میں نے انسان کو ملے جلے ندفے سے خلق کیا ندفہ منز فلوئیڈ اور ہم نے میل اور فیمیل کے فلوئیڈز یعنی یہ پہلا کہنے سکتا ہے اس کے بعد جو دوسری آیت اس ریفرنس کی ہے اسی سی فرنس کی ہے وہ آیت ہے سورہ نمبر بتیس یعنی سورہ اس سجدہ کی آیت نمبر سلوات بیجئے محمد وارم یعنی سورہ اس سجدہ جو بتیسوہ سورہ ہے اس کی آیت نمبر آٹھ ہے جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے سمہ سوہو ونکوتا فیہ من روہی وجال لکم السما والعبسار والعقیدتا قلیل من یشکرون اس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ملا فجلا نطفہ ہے اس کے ایک ایک سیگمنٹ سے میں نے انسان کو خل کیا یعنی وہ جو کنسپ تھا کہ پورا فلویڈ اس کے لئے نہیں رسپونسبل ہے بلکہ اس کا ایکسٹریکٹ رسپونسبل ہے وہ اس آیت میں واضح ہے ایک سلوات دیجے محمد ایک سلوات دیجے محمد وآل محمد اب اسی ریفرنس کی تیسری آیت سورہ نمبر چھانوے اور آیت نمبر دو یعنی سورہ الالق سورہ الالق کی دوسری آیت ایک سلوات دیجے محمد سورہ الالق کی دوسری آیت اقرار رب دوسری آیت ہے جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے اقرار رب وکل اکرمو اللذی علماء ایک سلوات دیجے محمد وآل محمد ایک سلوات دیجے محمد جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے خلق الانسانا من علق ہم نے اللہ کو اللہ نے انسان کو علق کہتے ہیں جب اس کا ایک دسکرپشن عربی میں ہوا تو کچھ لوگوں نے اس کا ٹرانسلیشن بلڈ کلوٹ کی طرح کیا لیکن جو اس کا صحیح ایک ٹرانسلیشن ہے وہ ہے سسائل بوڈی یعنی ایک لٹکتا ہوا سیگمنٹ یعنی یہ اس وقت کا دسکرپشن ہے کہ جس وقت یہ امبریونک ڈبلپمنٹ میں ماں کے یوٹرس سے یہ فرٹیلائزیشن کے بعد امپلانٹیشن کی سٹیج ہے سلوات دیجئے اس کے بعد اس کے بعد خران مجید کا بائیسوہ سورہ سورہ الحج جس کی پاچویں آئے یعنی بائیسوہ سورہ سورہ الحج جس کی پانچویں آئیت یہ ایک طویل آئیت ہے جس میں پورے امبریونک ڈبلپمنٹ کا ڈسکرپشن ہے ایک سلوات دیجئے محمد وارد اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہا ناس کنتم فی ریب من البیاسے فا انہا خلقناکم من تراب سمہ من ندفت سمہ من علقت سمہ من مزقت مقلقت وائر و مخلقت لنبعین لکم و لقوی رو فی الارحام ما نشاہ الى اجلا من مسمن سمہ نخرجکم تفلا سمہ لتب تلغو اشلوکم و منکم من ندفت و منکم من یردو الى ارز لیل موری الیکم یعلم من باد علم شیعن و تراع الارزی حامدتا فائزہ انزلنا علیہ الماہتزت و ربتہ انبتت من کل روح بحیش ایک سلوات دیجئے محمد وارد یہاں یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جب یہ ڈبلپمنٹ کیا تو یہ کچھ بونز کو پروپورشنیٹ کیا کچھ کو ڈسپروپورشنیٹ کیا یعنی الگ الگ ریشیو میں بنایا کچھ کو ماں کے رحم میں کچھ ختم ہو گئے کچھ کو ماں کے رحم میں روح دی ہم نے اور اس کے بعد وہ باہر آئے اور ان کے اندر انسان کی صلاحیتیں موجود رہیں ایک سلوات دیجئے محمد اور آخر میں سورہ السجدہ تیسنے سورہ کی نوی آیت پہلے آٹھویں آیت پڑھی تھی یہ نوی آیت کے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ایک سلوات دیجئے محمد اور یہ اللہ وہی ہے جس نے ماں کے رحم میں بچے کو سننے کی سمجھنے کی اور دیکھنے کی صلاحیتیں دیئے ایک سلوات دیجئے محمد تو یہ علم خوران ہے اور بس یہ سب چیزیں ایک ریفرنس کے طور پر جلدی جلدی پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے بچوں کے ذہن میں یہ جستجو پیدا ہو کہ وہ خوران پڑھیں ماشاءاللہ سب بچے ہمارے خوران پڑھ رہے ہیں اور خوران کمپلیٹ کر رہے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ جب خوران پڑھیں چاہے تین لائنیں مانے کے ساتھ پڑھیں مطلب کے ساتھ پڑھیں کوئی ضروری نہیں کی تفسیر پر دھیان دیں لیکن کم سے کم خوران کی آیتیں تین آیتیں چار آیتیں پانچ آیتیں جب بھی صبح یا شام کو وقت ملے وہ اس کے ساتھ پڑھیں کہ ان کو مطلب اور مانے کے ساتھ پڑھیں ایک سلوات دیجئے محمد والے تو علم کے خزانے موجود ہیں خوران مجید میں اور ہمارے آئیم معصومین کی تخاریر میں خطبوں میں اب یہاں پہ ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ جب اسلام وہ مذہب تھا جس نے ہمیشہ علم پہ زور دیا اور علم کی بلندیوں پہ زور دیا تو آخر اب ہم آج کے معاشرے کو جب دیکھتے ہیں تو ہم تو کچھ اور آلات آتے ہیں یعنی آج ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں اسلامی کنٹریز میں نے پچھلی مجلس میں پڑھا تھا پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب اسلامی کنٹریز کا ریفرنس ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ آج ہمارے ہمارے ایڈوکیشن کا لیول کیا ہے جو اسلامی کنٹریز ہیں 59 اسلامی کنٹریز ہیں ان سب کو ملا کے ٹوٹل 600 یونیورسٹیز یعنی دس یونیورسٹیز پر اسلامی کنٹری ملی ہیں جبکہ ہمارے ہندوستان میں ما شاء اللہ آٹھ ہزار سے زیادہ یونیورسٹیز تو آخر وہ مذہب جس نے اتنا زیادہ زور دیا یعنی رسول اللہ کی حدیثیں قرآن کی آیتیں ہر طرح فلم پہ زور آخر ہم کیوں اس مقام پہ پہنچ گئے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آج ہم اس منزل پہ کھڑے ہیں جب ہمیں ہمیشہ کچھ پرے ناموں سے یاد دیا آتا ہے کئی ہمیں الخائدہ سے جوڑ دیا آتا ہے تو یہ سب چیزیں کیوں ہیں کبھی ہمیں آئیس آئیس سے جوڑ دیا آتا ہے کیوں نہیں علم کے میدان میں ہم لوگوں کی بات ہوتی ہے کیوں نہیں علم کے میدان میں مسلمانوں کی بات ہوتی ہے تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے بچوں نے مجھ سے میں کئی بار وہ لوگ کہتے تھے مجلسوں میں یہ بہت پڑا جاتا ہے کہ جو اسلام کی تاریخ کے رسول اللہ کی زندگی کے آخری ایک مہینہ اور دو مہینہ ہیں جس نے اسلام کی پوری بیہیوئر کو اور کہنا چاہیے اسلامی کونسپٹ کو چینج کر دیا یہ زاکرین زہادہ تر اشاروں میں پڑھ کے نکل جاتے ہیں تو یہ بچے سمجھ نہیں پڑھ تمہارا بچوں کو بڑا اسرار تھا کہ آپ کہتے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں تو میں صرف اس کو تو کسی بھی اور ریفرنس سے نہیں پڑھ رہا ہوں میں صرف کچھ ہسٹوریکل فیک علم کے عنوان سے اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ریلیجیس اسلام کا کیا ہوا اور پولیٹیکل اسلام کا کیا ہوا وہ سب کوئی ہماری گفتگو نہیں ہے کہ کون نائب تھا کون نائب نہیں ہے بس علم کے ریفرنس سے کہ آخری زمانے کے رسول اللہ کے جو حالات تھے اس وقت ایسا کیا ہوا کہ علم کا دامن مسلمانوں کے ہاتھ سے جو چھوٹا تو آج تک ہم اس منزل پہ نہیں پہنچ پائے جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا تو وہ کیا ہے وہ دیکھئے کہ آخری حج کے بعد جب رسول اللہ کے بعد بہت جلدی صرف ایونٹس آپ کے سامنے رکھنی ہے اور ان سے بس ایک نتیجہ آپ کو دینا ہے کہ جب رسول اللہ کے بعد واپس آئے اور یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اسلام کے یعنی قولو لا الہ الا اللہ کے نارے کے بعد بہت دنوں تک لوگوں نے کلمہ بہت دیرے 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 اسلام کا لشکر بڑھتا رہا جنگیں ہوتی رہی فتح ہوتی رہی لوگ کلمہ پڑھتے رہے لیکن یہ آخر میں کچھ ایسا ہوا کہ یہ جو آخری کے سال دو سال تھے وہ اچانک سے بہت سے لوگ اسلام کے ساتھ شامل ہو گئے اور اسلام کے لشکر میں آ گئے اب یہیں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ واقعی اور قرآن نے بھی اس پہ مہر لگائی کہ ان کو مومن نہ سمجھنا یہ منافق ہے انہوں نے کلمہ پڑھ ضرور لیا ہے لیکن ان کے ایمان ان کے دنوں تک نہیں پہنچا ہے تو یہ وہ آخری حالات تھے کہ کلمہ تو پڑھ لیا لشکر بڑھتا رہا اور اس کے بعد یہیں سے رسول اسلام کے حکم کو نہ ماننے کی جو ایک تنڈنسی کہہ لیجئے یا ایک جو کہہ لیجئے کہ اللہ کا رسول جس کو سب نے رسول مانا جس کا کلمہ پڑھا تو سب نے لیکن اب وہیں سے یعنی رسول کی زندگی میں سے یہ ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیا کہ رسول کی کہی گئی کس بات کو ہم کو ماننا ہے اور کس بات کو ہم کو نہیں ماننا ہے اب رسول اسلام آخری حج کے بعد چلے اور اس کے بعد بلائی سی بات ہے رسالت کبھی علیل نہیں ہوتی کبھی بیمار نہیں ہوتی لیکن ہاں بمسلحت خدا رسول اسلام علیل تھے بیمار تھے اور رسول اسلام بیماری کے عالم میں تھے اب رسول اسلام نے عزت یہ دیکھا کہ مدینے میں اور مکہ میں سازشیں شروع ہو گئی یعنی جو اسلام کی جہاں تک امپائر تھی وہاں اس چیز کے لئے اب جستوجو شروع ہو گئی کہ آخر جب رسول اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہے تو اب کہیں نہ کہیں سے ہم کو یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد نائب کون ہوگا اس کے بعد یہ امپائر کس کو ملے گی یہ جو اتنا جزیہ آ رہا ہے یہ جو اتنی زکاة آ رہی ہے جو اتنے ٹیکسز آ رہے ہیں جو یہ لشکر ہمارے پاس ہے اب یہاں اسلام اور ایمان کا کونسپ نہیں ہے یہ ایمان بھی ہم تک آ جائے گا اگر یہ ہوتا تو ہرگز ایسا نہ کرتے لیکن یہ ہے کہ اب وہ یہ چیزیں دماغ میں آنے لگی اور جب رسول اللہ کو یہ علم ہوا یہ سب بزرگوں کو سب پتا ہے بچوں نے کہا تھا اس لئے وہ کچھ باتیں میں ان کے سامنے جلدیتی رکھ رہا ہوں تو پھر رسول اسلام نے ایک دے وہ کیا کہ اسامہ بن زید اس میں نگرانی میں ایک لشکر در در دیا اور یہ چاہا کہ میکسیمم لوگ جو اس وقت تھے جو اس اسکیم میں شامل تھے یعنی جو اس طرح کی اسکیم میں تھے ادھر یہ بات ذہن میں رہے یہ غدیر کا واقعہ ہو چکا ہے مولا کائنات کو انٹروڈیوز کرا چکے ہیں بتا چکے ہیں کہ دیکھو میرا جانشین کون ہے لیکن ابھی دھر ان سازشوں کو دیکھتے ہوئے ان سازشوں کو دیکھتے ہوئے رسول اسلام جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو منافعین ہیں ان کو ان کی حدوں سے دور کر دیا جائے اور وہ بار بار حکم دے رہے ہیں کہ تم لوگ چلے جاؤں لیکن اور مسلمان جو ان اسکیم میں شامل تھے ان کے نام سب تاریخ میں موجود ہیں اور یہ وہ تاریخیں ہیں جس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے نام بنام لکھا ہوا ہے ہماری آپ کی ہر مسئلہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ کون کون سے لوگ تھے جن کو ریپیٹڈ کچھ کو تو ایک بار کہا کچھ کو دو بار تین بار میسج کہلائیا کہ تم لوگ چلے جاؤ اور جو اسامہ بن زہد کے لشکر میں شامل نہیں ہوگا وہ ایمان پر نہیں ہے ایک سلوات بیجیہ محمد وآلہ تو اب وہ لیکن نہیں وہ اسکیم کی اب انہیں تو ایک اسکیم بنانی تھی ایک یہ کرنا تھا تو وہ وہاں سے نہیں گئے اور آخر میں کرتے کرتے علالت یعنی رسول اسلام کا وہ آخری وقت آیا جب رسول اسلام بیماری کے عالم میں تھے یہ بالکل حیات الخلوب علامہ مجلسی کی کتاب جس میں انہوں نے تمام اہل سنت حضرات کی بھی کتابوں اور سبھی مسئلت کی کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ یہ آخری واقعات لکھے ہیں کہ رسول اسلام کا جب آخری وقت آیا تو فضل ابن عباس اور مولا کائنات یہ دو لوگ رسول اسلام کے پاس موجود تھے رسول اسلام کا سر جو تھا وہ مولا کائنات کے زانو پر تھا میں صرف فلم کے ریفرنس سے گفتو کروں گا میں کوئی اور کوئی جانشینی یا وہ میرا ٹاپک اس وقت نہیں ہے اب یہ وہ وقت تھا جب ادھر مسجد میں یہ ہوا کہ اب مسجد میں نماز کا وقت ہوا جناب بلال ازان دینے جا رہے تھے سب کو پتا ہے وہ موزن اسلام تھے وہ ازان دینے جا رہے تھے جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول اسلام موجود نہیں ہے مسجد میں ایک صاحب آگے بڑھے آگے بڑھ کے وہ چاہتے تھے کہ جماعت کو لیٹ کریں جماعت کی نماز پڑھائیں لیکن جناب بلال نے ان کو روکا اور یہ تاریخ نے دیکھا کہ جناب بلال اتنے تیز قدموں سے کہ جیسے ایک بچہ دوڑتا ہے اس طرح سے دوڑتے ہوئے مسجد سے نکلے اور نکل کر کے رسول اسلام کے دروازے پہ نوک کیا یعنی اس طرح سے دروازہ کھٹا ہے کہ رسول اسلام جو بیمار تھے علیل تھے ایک بار اقدم سے انہوں نے آرکے اٹھائیں اٹھا کر کے مولا کائنات سے کہا کہ ایلی باہر بڑھ کر کے دیکھو یہ کون ہے جو آباز دے رہا ہے مولا کائنات آگے بڑھے دروازہ کھولا دروازہ کھولا جناب بلال موجود تھے جناب بلال نے بتایا کہ نماز کا وقت ہے اور فنہ صاحب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اب یہاں پر رسول اسلام نے ایک مرتبہ مولا علی سے کہا اپنی پوری طاقت کو سمیٹا ایک ہاتھ مولا کائنات کے کندے پر رکھا دوسرا ہاتھ جناب فضل ابن عباس کے ہاتھ پر رکھا اور اس کے بعد مسجد میں آئے اور مسجد میں آنے کے بعد اس جماعت کی نماز کو بیٹھ کر کے پڑھایا ایک سلوات بھیجے محمد والا مجھے یہاں پر کوئی جانشینی ثابت نہیں کرنی ہے لیکن جب مولا کائنات جب رسول اسلام اس کے بعد مولا کائنات رسول اسلام کو سہارہ دے کر کے لائے اب یہاں پر اس تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ اب یہ وہ وقت تھا جب رسول اسلام نے یہ کہا کہ سب لوگ ہجرے سے باہر چلے گئے اور ایک ایک فرد کو ہجرے سے باہر بھیج دیا اب اس ہجرے میں صرف مولا کائنات موجود تھے اور رسول اسلام موجود تھے ایک بات آپ لوگے ذہن میں رہے آپ یہ چیز سوچئے میں نے اس سے پہلے ایک دو بار یہ بات کہی اور صرف آپ کی ذہن میں بھی یہ بات ہوگا صرف اس کو برشب کر کے ایک سامنے لانے کی بات ہے کہ یہ وہ دور تھا ابھی رسول اسلام کا آخری دور تھا رسول اسلام کی حدیث موجود تھی میں تمہارے درمیان دو گراہ خدری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یہ قرآن اور دوسری میری عطرت لیکن قرآن تھا قرآن لوگوں کے ذہن میں محفوظ تھا قرآن کہیں کسی ترتیب سے لکھا ہوا نہیں تھا قرآن کا کہیں پہ کوئی کمپائلیشن نہیں کیا گیا تھا کوئی آیتوں کا ریفرنس نہیں تھا کوئی ان کا ہسٹورٹی لوگوں کے ذہن میں موجود تھا یہ تو تیسری خلافت کے ٹائم پہ جا کر کے تب قرآن کو مرتب کیا گیا اور قرآن جس شکل میں آج ہے وہ قرآن کا موجزہ ہے وہ اس وقت بھی تھی قیامت تک بھی رہے گی اسی شکل میں رہے گی اس شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی لیکن جس وقت رسول عالم اسلام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور قرآن کی بات کر رہے ہیں اس وقت تو قرآن پوری ترتیب میں بھی نہیں تو اگر قرآن کو تنہا چھوڑ کے چلے جاتے اور اترت کو ساتھ میں نہ چھوڑتے تو اب مسلمانوں کا جو عالم ہے اگر چھوڑ کے چلے جاتے تو مسلمانوں کا کیا عالم ہوتا ایک سال بھیجے محمد وارد اب آپ علم کری فرم دیکھیں اللہ کے نظام میں رسالت اور امامت یعنی امامت کا کونسپ صرف یہ نہیں ہے امامت ایک منصب کا نام ایک اہدے کا نام ہے تو ایک اہدہ اس طرح سے ٹرانسفر نہیں ہوتا کہ بس ایک تو وہ ہی ہے کہ زمانے کے سامنے آپ نے اعلان کیا رسول اسلام نے اعلان کیا میدان غدیر میں اعلان کیا لیکن اللہ کا نظام بھی ہے اب اس حجرے میں رسول اسلام موجود ہیں مولا کائنات موجود ہیں بعد میں مولا کائنات نے نحج البلاغہ کے اپنے خدبے میں رشاد فرمایا کہ یہ وہ موقع تھا جب اللہ کی طرف سے ایک پورا ایک ریفرنس لیٹر ہوتا ہے جیسے کسی بھی منصب کے لئے ایسا نہیں ہے ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر اور ایک ریفرنس لیٹر ہوتا ہے امامت کا تو یہ کچھ چیزیں تھیں ایک ریفرنس لیٹر تھا رسول اسلام کے پاس جو آپ نے مولا کائنات کو ٹرانسفر کیا اس کے علاوہ کچھ چیزیں تھیں آپ کے تین امامے تھے ایک امامہ جو آپ جنگ کے دوران استعمال کرتے تھے ایک امامہ وہ تھا جو آپ مسجد میں استعمال کرتے تھے ایک امامہ وہ تھا جو آپ گھر میں استعمال کرتے تھے آپ کی جانماز تھی آپ کی ایک انگوٹھی تھی آپ کی سواری کا گھوڑا تھا اور ایک گدھا جس پہ رسول اسلام جب چلتے تھے تو ان کے سمان اور اسباب جو تھے وہ ساتھ میں چلتے تھے تو یہ تاریخ نے نقل کیا کہ ایک اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ریفرنس لیٹر اور ایک تلوار اور یہ ساری چیزیں یعنی یہ ٹرانسفر آف پاور ہے اور اس ٹرانسفر آف پاور کو عالم اسلام نے کئی مقام پر ویزبل دے گا یعنی جب جب امامت میں یہ تفریق آیا یہ بھی ایک مسئلہ تن ہے یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کئی بار امامت کے اگینسٹ انہی کے بھائی یا چچا کسی نے کلیم کیا بظاہر وہ بھی حق پہ تھے وہ امامت کو سیف کرنے کے لیے وہ لوگ ایسا کرتے تھے وہ سب مسئلے مسائل ہیں لیکن جب بھی یہ ڈسپیوٹ آئی تو دو ہی چیزوں سے فیصلہ کیا گیا یا تو حجرِ اسوط کے پاس جا کر فیصلہ کیا گیا یا اللہ کا لکھا ہوا وہ فرمان دکھا کر فیصلہ کیا گیا ایک سلوات بھیجے محمد وآلہ تو اب مولای کائنات نحج البلاغہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا جب اللہ کی طرف سے دیا گیا پورا کا پورا علم جو رسول کے پاس تھا وہ انہوں نے مجھے ٹرانسفر کیا وہ سارا علم مجھے ٹرانسفر کیا اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کی جو بھی زندگی ہے جو بھی حالات ہیں وہ لوہ محفوظ پر کس طرح سے محفوظ ہیں وہ سارا علم یعنی علم کا ٹرانسفر رسالت سے امامت تک اس حجرے کے اندر ہوا ایک سلوات بھیجے محمد یہ سوچنے کی چلتے ہیں آپ دیکھیں ہم آج کے حالات دیکھتے ہیں کہ بھائے سائز یہ کر رہا ہے اور دائش یہ کر رہا ہے اور الخائدہ یہ کر رہا ہے بچوں کے لئے بھائی میں نے کہا بڑے سب سن چکے ہوں گے لیکن بچوں کے لئے ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں عالم اسلام میں رسول اسلام کے جانے کے پچاس سال کے اندر جیسے میں نے کہا یہ وہ لوگ تھے جن کے ایمان گلوں سے نیچے بھی نہیں ہوتا تھا اور یہ تو مولا کا خوال ہے کہ مولا نے کہا اگر چالس سائب آنے ایمان ہوتے تو بھی آپ نے تب بھی آپ نے کلیم کرا ہوتا اور آپ کو حقیقی خلافت ملی ہوتی یہی حالات چوتھے امام کے زمان میں ہوئے تھے کہ چوتھے امام نے فریاد کی کہ پورے مدینے میں بیس آدمی بھی نہیں ہیں جو ہماری معرفت رکھتے ہوں تو آپ یہ دور دیکھئے کہ یہ دور ایسا آیا ایک تو یزید اور کربلا کے واقعات وہ مسائب آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کیسی کیسی حرکتیں اور کیا کیا چیزیں کی ہیں یعنی جب علم کو چھوڑا تو کن چیزوں کو اختیار کیا یعنی وہی مدینہ اور وہی مکہ جو نزول وہی کی جگہ تھی جہاں وہی آتی تھی جہاں رسول اسلام گفتگو کیا کرتے تھے صرف رسول اسلام کے جانے کے پچاس سال کے اندر جب شام کی حکومت اختیار پہ آئی اور یزید ملون وہاں بیٹھا تو سن ترسٹھ اور چوسٹھ ہجری کے واقعات یہ ملتے ہیں کہ جب شام کے دربار کو سجانے کے لیے کسی پوئٹ کی کسی رکھاسہ کی کسی ناچنے والی کی کسی ناچنے والی کی کسی جوکر کی یعنی اس طرح کے جو لوگ ہوتے تھے ان کی ضرورت ہوتی تھی تو ان کو مکہ اور مدینہ سے طلب کیا تھا یعنی اس مکہ اور مدینہ کے حالات یہ تھے کہ جو نزول وہی کا مرکب تھا رسول اسلام کے جانے کے صرف پچاس سال اس نام آپ کے سامنے لکھوں اور آپ کے سامنے کچھ اسٹاریکل فیکٹ لکھوں ایک سلوات دیجئے ایک نام ملتا ہے سنا ہوگا بزرگنے وہی جیسے میں نے کہا بچوں کے لئے یہ ایک بہت مشہور ایونٹ ہے سن چو سٹھ ہجری کی یعنی اس کے وہ حالات ہیں مکہ اور مدینہ میں جو ممبر سے بیان نہیں کیا جا سکتے اور اس ملون کا نام تھا مسلم بن اخبہ جس نے مکہ پہ حملہ کیا تھا تو وہ ایک آدمی تھا دوسرا کیا ہے دیکھیں ایک عجیم چیز ہے جیسے میں نے کہنا میڈیا اس کو اس وقت کے ہم لوگوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ میڈیا کیا کر سکتا ہے اور میڈیا کیا ہوتا ہے سب ظاہر وہی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ میڈیا کچھ کا وہی میڈیا کچھ دکھا سکتا ہے اور وہی میڈیا آپ ایک چینل بدل دیجئے بالکل اپوزٹ چیز دکھا سکتا ہے تو اس وقت کا جو میڈیا تھا وہ کئی پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا اس وقت کا میڈیا جو تھا وہ لوگوں کے وربل میڈیا تھا یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو چاہے پویٹس کہہ لیجئے ان کو چاہے شاعر کہہ لیجئے چاہے درباری شاعر کہہ لیجئے چاہے سڑکوں پہ گھومنے والے گلونز کہہ لیجئے وہ جس کی چاہتے تھے جیسے چاہتے تھے ویسے تعریف کیا کرتے تھے تو اسی میں ایک نام ایسا ملتا ہے خالد بن عبداللہ خسری خالد بن عبداللہ خسری یعنی وہ ایک ایسا شخص تھا ایک ایسا پویٹ تھا ایک ایسا شاعر تھا جس نے بنی امیہ کے زمانے میں بنی امیہ اور پھر آگے چل کے اور شاعروں نے بھی بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں کی تعریف میں جو شیر کہے اس میں ان کو خلیفت اللہ کہنا شروع کر دیا یعنی خلیفت اللہ مطلب رسول کے خلیفہ نہیں اللہ کے خلیفہ اللہ کے خلیفہ اب یہ بات ذہن میں رہی ہے آج اتراز ہم لوگوں پر کہ ہم امامت کو نبوت سے اوپر بڑھا دیتے ہیں ہم مولای کائنات کی تعریف میں غلو کر دیتے ہیں ہم مولای کائنات کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتے ہیں بھائی ہم کیا کرتے ہیں آپ بتائیے ہم تو ہسٹوریکل فیکٹ پڑھتے ہیں ہم تو بس اتنی تو کہتے ہیں کہ ہمارا مولا وہ ہے جس کے بابا وہ تھے جنہوں نے جب رسول کی کفالت کی تو قرآن نے ان کے اوپر آیت کی سند لگا دی ان کی ماں وہ تھی ان کی ماں وہ تھی جو فخر مریم تھی کہ جب کعبے کے خریب گئی تو کعبے کی دیوار شک ہو گئی ہم یہی تو کہتے ہیں بس ہم یہی ہسٹوریکل فیکٹ تو پڑھتے ہیں کہ ہمارا مولا وہ ہے کہ جب اپنے رسول کی گودی میں آیا تو توریت بھی سنائی زبور بھی سنائی انجیل بھی سنائی قرآن بھی سنائی بھائی ہمارا مولا وہی تو تھا جس نے گہوارے کے انگر کلے اجدر کو چھیڑ دیا ہمارا مولا وہی تو تھا جب دعوت زلشیرہ ہوئی اور رسول آواز دے رہا تھے ہے کوئی جو خولو لا الہ اللہ کہے اور میرا جانشین بن جائے تو اب چھوٹی سی اونر میں ہی ہمارا مولا ہی تو آگے پڑھا تھا تو یہ ہمارا مولا ہی تو ہے جو ہر جگہ رسول کی مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہمارا مولا ہی تو ہے جو مسجد میں بھی نظر آ رہا ہے جو میدان میں بھی نظر آ رہا ہے جو محراب میں بھی نظر آ رہا ہے یہ ہمارا مولا ہی تو ہے آپ دیکھیں بھائی ہم تو صرف historical fact پڑھ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو historical fact کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مولا وہ ہے کہ جو انگوٹھی دے دے تو آئی نمہ آ جائے جس کے گھر سے روٹیاں چلی جائیں تو سورہ دہر آ جائے جو میں اہل و ایال کے چادر کے اندر آ جائے تو پھر حیاتیں تطہیر آ جائیں ایک سلوات بیجے محمد و آدمہ غلو کا سوال ہی کہاں ہے ہم تو historical fact رکھتے ہیں ہم نے تو جو history میں دیکھا وہ پڑھتے ہیں ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ 49 دن تک مسلمان ناکامیاب ہیں تو ہمارے مولا کو حکم ہوتا ہے تب جنگ خیبر فتح ہوتی ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب سورہ برات لے کر کے آگے بڑھتے ہیں قرآن کے حکم سے ان کو واپس بلا لیا جاتا ہے میرے مولا کو آگے کر دیا جاتا ہے تو یہ historical fact سے جم پڑھنا ہے دیرے دیرے وہ وقت آتا ہے کہ ہمارا مولا وہ ہے جو ہر قدم پہ رسول کے ساتھ ہے آخری وقت میں رسول کا سر میرے مولا کے زانو پہ ہے آخری وقت میں رسول کو غسل دینے والا میرا مولا ہے آخری وقت میں رسول کو دفن کرنے والا میرا مولا ہے ایک سلوات بھیجے محمد و آدمہ اور اپنے لئے بھی کہہ دوں ہمارا مولا وہ ہے جو متقین کا مولا ہے ہمارا مولا وہ ہے جو ہمیں یقین ہے کہ ہماری خبروں میں بھی آئے گا ہمارا مولا وہ ہے جو حشر میں بھی موجود ہوگا جو ہماری شفاعت کی منزل پہ ہوئی ہوگا ہمارا مولا وہ ہے جس کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں ہمارا مولا وہ ہے کہ اگر نہ ہوتا تو شہزادی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا ہمارا مولا وہ ہے جو جنت و دوزک کو تقسیم کرنے والا ہے اس تمہید کا مطلب صرف آپ کو ایک طرف متوجہ کرنے کی ہے کہ ہم سے یہ کہتے ہو کہ ہم امامت کو رسالت سے بلند کر دیتے ہیں ہم مولا کائنات کے فضائل پڑھتے ہیں ہمارے پاس تو بیٹھو ہماری کتابوں کو پڑھو انالیسس کرو اور دیکھو کہ ہم علی کے فضائل کیوں پڑھتے ہیں جہاں ہم مولا کائنات کے یہ فضائل پڑھتے ہیں وہی پہ یہ واقعہ بھی ہم ہی تو پڑھتے ہیں کہ مسجد نبوی چھلک رہی ہے تمام مومنین موجود ہیں مسجد بھری ہوئی ہے رسول اسلام تشریف فرما ہے اور ایک شخص ہے جو رسول اسلام کی نالائن سل رہا ہے لوگوں نے پوچھا کون ہے لوگوں نے بتایا ہے مولا متخیان علی ابن عبی طالب ہیں کہ یہ ان کی نالائن سل رہے ہیں کہ جو رسول اسلام ہے جو خاتم الانبیاء ہے جو خاتم المرسلین ہے تو ہم نے کبھی تاریخ میں غلو نہیں کیا یہ ہے غلو جو بھی میں نے آپ کے سامنے کہا یعنی وہ شخص یعنی وہ درباری شاعر اور یہ برسوں تک کتابوں میں چلا کہ اس نے یہ منصب دے دیا یعنی جو بھی آ جائے اس کا کردار کوئی بھی ہو جو اس اختدار پہ آ گیا جو اس ممبر رسول پہ آ گیا جو اس تخت رسول پہ آ گیا اس کو خلیفت الرسول نہیں بلکہ خلیفت اللہ کہنے لگے اور اس کی دلیل یہ دی اس نے اس ملون نے دلیل یہ دی کہ یہ جو خلافت ہے یہ نبوت سے افضل ہے اور اس کی دلیل یہ دی کہ نبی اللہ کی طرف سے آیا تھا اور ایک گھر میں مسلط کر دیا گیا لیکن خلافت وہ ہے جس نے اس کو ریپلیس کیا تو جو ریپلیس کرے وہ آنے والے سے ریپلیس کرنے والا بڑا ہوتا ہے یہ اس نے دلیل دی تو یہ حالات تھے مکہ اور مدینہ یہ مکہ اور مدینہ کی بات ہو رہی ہے یعنی جب بھی وہ جہاں وعی کا نزول ہوا اس جگہ کے حالات یہ تھے یہ کیوں دامن اہل بیت چھوڑنے گا یعنی علم جو ہے اب جیسے میں نے کہتا ہے وہاں سے شروع کیا تھا کہ مولاہ کائنات کو ٹرانسفر کیا مولاہ کائنات سے امام حسن میں آیا اس طریقے سے یہ علم آگے بڑھتا رہا چوتھا ہے امام سا اور ہمارے آخری امام تک لیکن اس بیچ میں ادھر کے کیا حالات تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے کیسے کیسے نام موجود ہے آپ دیکھئے ایک شاعر تھا جس کا نام تھا عمر بن عبی رابیہ عمر بن عبی رابیہ حضر یہ بچوں کے لئے ایک دو باتیں ایسی ہی تھوڑی سی بہت باخر نہیں ہوگی عمر بن عبی رابیہ یعنی اس کی شاعری ملتی ہے اب اگر آج ہم لوگ یہ کہیں کہ حج کا احترام نہیں کرتے یہ لوگ اور بیت اللہ کا احترام نہیں کرتے اور مسجدوں کا احترام نہیں کرتے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ پچاس ہجری کی بات ہے سن پچاس ہجری کا شاعر تھا ہو اور کھڑے ہو کے حج کے دوران وہ اس طرح کی شاعری کیا کرتا تھا اور جو خلیفت المسلمین کہلاتے تھے ان کو اینام اور اکرامات دیا کرتے تھے تو یہ شخص اس طرح کی شاعری کرتا تھا کہ جب میں رمی کر رہا تھا یعنی جب میں جو یہ شیطان تھے ان کو جب کنکڑی مار رہا تھا تو وہاں آس پاس مجھے مہندی لگے ہاتھ دکھائی دے رہے تھے مطلب اس طرح کی باتیں کرتا تھا اور اس طرح کی شاعری کرتا تھا اور وہ ملون جب مرہ تو نیشنل شوک یعنی راشتی شوک جس کو آپ کہتے ہیں یعنی راشتی شوک جس کو کہتے ہیں وہ ڈیکلیئر کیا گیا کہ ایک بہت بڑا شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور سب جگہ کالے کپلے ٹانگ دیا جائے اور کالے پردے یہ ہم غم منا رہے ہیں کس کا اور تم مناتے تھے کس کا ایک سلوات بھیجے محمد والا کیا کیا لوگ تھے ایک فخرومی تھا یہ بھی گورنر رہا مدینہ کیسے مدینہ کے گورنر ہیں مدینہ کے حالات ایک فخرومی تھا ان صاحب کا کیا تھا ان کی ایک فرنڈ تھی جس کا نام تھا آئیشہ بن تلہا اب وہ تواف کر رہی ہے کہ یہ ہسٹوریکل واقعہ ہے کہ وہ تواف کے لئے آئی اور کعبے کا تواف اس نے شروع کیا اسی وقت ازان کا وقت ہو گیا جب ازان کا وقت ہو گیا تو اس نے ان کے پاس کہلائیا کہ ابھی میں تواف کر رہی ہوں ازان کے وقت کو آگے پڑھا دوں لوگ پہنچے اس کے پاس کہلے گا ازان کا وقت ہو رہا ہے حضور آپ کفے کے گورنر جو گورنر ہوتا تھا انہوں نے یہی تو بنا رکھا تھا وہی ریلیجیل سیٹ بھی تھا وہی خدبہ بھی دیتا تھا وہی جمعہ کی نماز بھی پڑھا تھا ارے حضور یہ کیا کر رہا ہے نماز کا وقت ہے وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے ارے تم لوگ چھپ رہو اگر وہ کہے گی تو میں عشاء کی ازان جو ہے وہ سبا کی ازان کے وقت دلاؤں گا مطلب یہ میار تھا آپ دیکھیں یہ پچاس سال کے اندر رسول اسلام کے جانے کے پچاس سال کے اندر مسلمانوں کا یہ رویہ تھا یہ رویہ مسلمانوں کا پہنچ چکا تھا اس طریقے سے اسلام سامنے تھا اب یہاں پہ ہی وہی ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہماری طرف علم کا کیا مطلب ہمارے جو آئیمہ معصومین تھے وہ کیا کرتے تھے بوریہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں درستے رہے ہیں لیکن مجلس کا جو ایک ٹاپک میں نے رکھا تھا وہ تھا علم اور معرفت اہل بیت تو علم کے ریفرنسے ہم لوگوں نے گفتگو کی لیکن علم کے ساتھ معرفت بہت زیادہ یعنی وہاں کئی لوگ ایسے تھے اندوا جو خاریہ خوران بھی تھے کچھ لوگ ایسے بھی ملے کچھ ریفرنسے کچھ واقعی ایسے ملے جو مولا کے ساتھ تھے مولا کائنات کے ساتھ تھے لیکن معرفت ایک عجیب چیز ہے معرفت کی منزلیں بیان کی گئے ہیں تب ہی تو مولا کائنات کے زمانے میں چالیس آدمی نہیں تھے چوتھے امام کے زمانے میں بیس لوگ نہیں تھے اور آج ہمارے زمانے میں تین سو دیرہ لوگ نہیں ہیں تو مطلب معرفت وہ چیز ہے کہ معرفت تک پہنچنا اہل بیت کی معرفت تک پہنچنا اور معرفت کے جو درجے ہیں اس میں ڈیفرنس یہاں تک ہے ماشاءاللہ ہماری آزانوں میں ہم اعلان کرتے ہیں علیہ انولی اللہ وسی رسول اللہ وقلیفتہو بلا فصل یعنی ہم وہ ہیں جو مولا کائنات کو بلا فصل مانتے ہیں لیکن جب ہسٹری میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مولا کائنات کو بلا فصل ماننے والے کتنے لوگ ہیں تو پوری تاریخ میکسیمم دس نام لکھ سکتی ہے تین نام انڈسپلوٹڈ ہیں جناب ابوزر جناب سلمان فارسی اور جناب مغدار ایون جناب امار کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ریفرنس ہے میں ان ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا یہ لسٹ آگے بڑھتی ہے اس میں جناب امیر سمیت امار کا بھی نام ہے جناب پیسے خرنی کا بھی نام ہے جناب احسابہ ابن امان کا بھی نام ہے لیکن یہ میکسیمم لٹس دست یعنی جن کو معرفت مولای کائنات موجود تھی معرفت کی منزل ہی عجیب آپ دیکھئے مولای کائنات یہ ابھی میں نے ایک مجلس سننا تھا اس لئے نام لے کے ریفرنس کے ساتھ آپ کے سامنے ایک آخری واقعہ اور بات کو ختم کرتا ہوں معرفت کی منزل پہ کہ ابھی سادی خسن صاحب کی ایک مجلس میں میں سن رہا تھا اور وہ چونکہ میرے ریفرنس میں تھا اس لئے میں ان کے نام کے ساتھ آپ کے سامنے کوڑ کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجلس میں یہ پڑھا کہ ایک کیریکٹر تھا شبس سنا ہوگا بہت سے لوگوں نے نام سنا ہوگا شبس یا آشس آشس لکھا ہے کہیں کچھ سٹوری ایشن نے اور کچھ نے شبس کا نام لکھا ہے یہ شبس وہ تھا جو ننگ جنگِ نہروان میں مولای کائنات کے ساتھ تھا اور اس وقت وہ اتنا بہادر سمجھا جاتا تھا کہ ایک طرف امام نے اپنے لشکر کا علمدار غر ابن عدی کو بنایا تھا ایک طرف مالکِ اشتر کو علم دیا تھا اور دوسری طرف اسی شبس یا آشس کو علم دیا تھا لیکن اس کے بعد نحجر بلاغہ میں مولای کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے شبس ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میرا حسین میرا بیٹا کربلا کے میدان میں گھیرا ہوا ہوگا اور تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو شبس نے یہ جواب دیا تھا شبس نے یہ کہا تھا کہ وہ دن آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں مر جاؤں لیکن جب آپ کربلا کے حالات پڑھتے ہیں تو یہ شبس وعی تھا کہ جس نے سب سے زیادہ کوفے سے امام حسین کو خط لکھے ہاں عزیز ہوں اس نے سب سے زیادہ خط امام حسین کو لکھے تھے کہ آپ آئیے کوفے میں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور امام حسین نے دس محرم کی صبح کو جب اپنا خطبہ دیا ہے اور عمر ساتھ کو مخاطب کیا مخاطب کرنے کے بعد اپنا پورا خطبہ دیا کہ کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر کے کوفے سے نہیں بلایا تھا کیا تم وہ لوگ نہیں ہوں جو چاہتے تھے کہ میں آؤں اور تمہاری رہنمائی کروں اور اس میں دو لوگوں کا نام لیا تھا ایک اسی کا نام لیا تھا کہ اے شبس تو وہ ہے جس نے مجھے خط لکھا تھا یہ ملون عزت کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول مجھے نہیں یاد کہ میں نے آپ کو کوئی خط لکھا تھا امام نے حجت کو تمام کیا مولا باس کو حکم دیا وہ سارے خط اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے اور آپ نے مولا باس کو خیمے میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ وہ خط لے کر کے آؤ اور اس کو دکھاؤ تو وہ شبس یہ کہتا ہے سامنے حسین بن نمیر سے کہ کیا ہم ان کی یہاں پر گفتگو سننے کے لیے آئے ہیں کیوں نہیں ہم ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کو خط لے کر دیتے ہیں تو یہ ہے معرفت آپ دیکھیں معرفت ایک عجیب چیز ہے یعنی وہ شخص جو جنگ نہروان میں مولا کائنات کے ساتھ تھا وہ کربلا میں آپ کے فرزند کے سامنے ہے تو معرفت عزیزوں آپ کے دل میں آجائے یعنی ہمیشہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں حب اہل بیت میں حب علی میں بنائے رکھے خائم رکھے آخری لمحے تک ہمارے دل میں حب اہل بیت اور حب علی بنی رہے اس کی دعا کرنی چاہیے ہم سب محب اہل بیت لیکن اس پر خائم رہے آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف جنابِ حر کا کردار ملتا ہے تو معرفت اگر ہو جائے معرفت ہو جائے تو معرفت کی منزل کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا بس جو میں نے آپ کے سامنے یہ حالات پیش کیے اور یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی علم کے عنوان سے تو آپ دیکھیں مکہ اور مدینہ کی یہ حالات ہو چکے تھے واقعہ کربلا گزر گیا لیکن لاکھوں سلام ہوں جنابِ سیدِ سجاد پر اور جنابِ سکینہ پر جنابِ زینب پر یہ وہ دو ایسی شخصیت تھیں جنہوں نے اسلام کے پرچم کو اس طرح سے بلند کیا کہ ان سارے حالات کے باوجود آج اسلام کہیں کا کہیں پہنچ جائے کم سے کم غلط کو غلط کہنے والے صحیح کو صحیح کہنے والے لوگ موجود ہیں ایک ایسی لائن کھیج دی جنابِ سیدِ سجاد نے اور جنابِ زینب نے جس نے یہ تیہ کر دیا کہ یزیدی اسلام اور تھا حسینی اسلام اور ہے جزاکم رب بکم و خیر الجزا ہاں آزادارو بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہاں بس ہماری جانیں خربان ہو جائیں جنابِ زینب پر آج ہم جو اس فرشِ عزا پر بیٹھے ہوئے امامِ حسین کا غم منا رہے ہیں یہ صدقہ ہے بی بی زینب کا ارہی وہ بی بی زینب کی جب جمع غریبہ میں امامِ حسین شہید کر دئیے گئے تو یہی بی بی ہیں جو بھی امامت کے پرچم کو جلتے ہوئے خیمے سے لے کر کے جزاکم رب بکم و خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غبِ امامِ مظلومِ کرولا کے ہاں عزیزوں ایامِ اضا قتم ہو رہے ہیں امام کا چہلوم ہو چکا ہے اللہ جنت بخشے ہمارے علماءِ کرام کو جنہوں نے یہ اٹھارہ دن ہم کو امامِ حسین پر گریا کرنے کے لئے اور دیا ہے ارے ہم کیوں کرنا فرش پر بیٹھ کر کے اپنے آقا حسین کا ماتم کریں ارے یہی ماتم تو ہماری وجہ خلقت ہے شہزادی نے کہا تھا بابا ارے کون ہے جو میرے بچے پر آسو بہائے گا ارے کون ہوگا جو میرے بچے کا ماتم کرے گا رسول نے کہا تھا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بزرگ تمہارے بزرگوں کا ماتم کریں گے جس کے بچے تمہارے بچوں کا ماتم کریں گے جزاکم ربکم و خیر الجزا ہاں آزاداروں ہاں آزاداروں آپ کا باروہ امام آپ کا باروہ امام پردہِ غیب میں ہے اور آج بھی خون کے آسو رو رہا ہے ارے میں سمجھتا ہوں زیارتِ نائیہ پڑھنے کے بعد آپ کو کسی اور مسائب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں وہ زہرہ کا لال تڑپ کر کے سلام کرتا ہے ارے سلام ہو میرا اس شہید پر کہ جس کا لاشا نہ زین پیتا نہ زمین پیتا ارے سلام ہو میرا اس شہید پر کہ جس کا ماما خونی لے گیا ارے سلام ہو میرا اس شہید پر کہ تیر جس کے ایک پسلی میں پیوست ہو کے دوسری پسلی سے نکل گیا ارے سلام ہو میرا اس شہید پر کہ جس کی ایک انگوٹھی کے لیے اس کی انگلی کو خطا کر دیا گیا جزاکم ربکم و خیر الجزا ارے امام فرماتے ہیں ارے سلام ہو ان جلتی ہوئی خراتوں پر ارے سلام ہو ان نیلے پڑ گئے گالوں پر جو کربلا سے لے کے کوپا اور کوپے سے شام تک شمر کے تماشوں سے نیلے پڑ گئے ارے سلام ہو ان سوکھی ہوئی کردنوں پر کہ جو کربلا کی زمین پر شہید کر دیے گئے ارے سلام ہو ان کانگلہوں پر کی جن سے در نکالنے کے لیے کانگلہوں کو شہید کر دیا گیا ارے سلام ہو میرے اس چوتھے امام پر جو کربلا سے کوپا کوپے سے شام رکو کی حالت جزاکم ربکم و خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مزدوب میں امام کربلا کے ہاں ازاداروں جو زندہ رہے گا وہ اگلے برز پھر اپنے آخہ حسین کی فرش عذاب اچھائے گا ہاں ازاداروں ایام ایزا قتم ہو رہے ہیں ارے یہ زینب و سید سجاد کے مسائب ہیں یہ جناب زینب کے مسائب ہیں کہ ایک مرتبہ گیارہ محرم کو جب یہ قافلہ چانے کے لیے تیار ہوا جزاکم ربکم و خیر الجزا ہاں ازاداروں ٹھہر کے رولیجئے ٹھہر کے رولیجئے آج میرا ارادہ ہے کہ میں مسائب سے جناب زینب ضرور پڑھوں گا ہاں ازاداروں اب گیارہ محرم کو یہ ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ تیار کیا گیا تو کچھ زنداز سے تیار کیا گیا کہ چند اوٹ مگائے گئے اور اس طریقے سے بے کجاوہ اوٹ مگائے گئے جن پہ نہ کوئی محمل تھی نہ جن پہ کوئی اماری تھی اور ایک مرتبہ آ کر کے سید سجاد سے یہ حکم ہوا کہ جا کر کے سے بیمیوں سے کہیے کہ ان بے کجاوہ اوٹوں پہ سوار ہو جائے اور ایک مرتبہ پھوپی کی خدمت میں آئے پھوپی پھوپی اب روانگی کا حکم ہے چل کر کے سوار ہو جائیے علی کی بیٹھی آگے بڑھی اب باز کی بہن آگے بڑھی ایک ایک بیبی کو آواز دیتی ہے اے رکیہ تم ادھر آؤ اے بانو ادھر آؤ اے ربابہ ادھر آؤ اے امہ لیلہ ادھر آؤ اے امہ فروہ ادھر آؤ ایک مرتبہ دوزانو کربلا کی زمین پہ پیٹ گئی ایک ایک بیبی کا ہاتھ پکڑتی ہے ایک ایک بیبی کو سہارہ دیتی ہے مجھے رئی معلوم ان بے کجاوہ اوٹوں پہ ان بے محمل کے اوٹوں پہ بیبیوں کو کیسے سوار کیا ان بیبیوں کو کیسے سوار کیا ہاتھ چوتے امام کے فکریں یہ ہیں کہ ارے مجھے اس طرح سے لے کر کے چلے کہ میرے گلے میں طوق خاردار تھی ایک رسن سے مجھے باندھ رکھا تھا اسی رسن سے میری بہن سکینہ کو باندھ رکھا تھا میری پشت پہ باخر کو باندھ رکھا تھا اور اس طرح سے اوٹوں کو اتنی تیزی سے دوڑاتے تھے کبھی یہ بچے زمین پہ گر جاتے تھے کبھی ہم نہ جزاکم ربکم و خیر الجزا ہاں زاداروں یہ قابلہ کیو کر گیارہ محرم کو آگے پڑھا ہے ارے ایک مرتبہ علی کی بیٹی جب سب کو سوار کر چکی جب ابباس کی بہن سب کو سوار کر چکی عزیزوں بتائیے کیا وہ منظر مدینہ کا نظر ارے وہ منظر اٹھائیز رجب کا سامنے نہ آیا ہوگا ارے یہی زینب تھی وہی مدینہ تھا کہ جب حسین ساد میں لے کر کے چلے تھے ایک مرتبہ حکم دیا عزاب دور ہٹ جائے علی کی بیٹی آ رہی ہے ایک مرتبہ علی کی بیٹی آگے بھرتی ہے ایک بازو جناب علی اکبر موجود ہے ایک بازو امام حسین موجود ہے جناب عباس کرتے پائے زینب اٹھار جاکم ربکم و خیر الجزا ارے علی کی بیٹی کی آنکھوں میں وہ منظر آیا ہوگا کہ ایک مرتبہ مدینہ میں علی اکبر اور حسین ساتھ لے کے چلے ہیں عباس آگے آگے ہے ایک بار محمل کے قریب پہنچے پہنچنے کے بعد علی اکبر نے اپنے زانو کو کم کیا امام حسین نے سہارا دیا جناب عباس نے اپنے ہاتھوں کو پڑھایا شہزادی خلاف کے ہاتھوں پہ اپنے پیروں کو رکھ دیجئے اور محمل میں سوار ہو جائیے ایک مرتبہ دریہ کا رکھ کیا عباس وہ مدینہ تھا یہ کربلا ہے ارے آؤ زینب کربلا سے جا رہی ہے آ کر کے اپنی بہن کو سوار کرو علیہ آلانت اللہ وعلیٰ خوام العالمین انہا لاللہ وعلیٰ حجم جائے